بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم اس وقت اس کنٹینر کے ساتھ موجود ہیں جو کنٹینر رات کو بلیو ایریا میں جل گیا اس کنٹینر پر سوار تھی بشرا بی بی صاحبہ علی امین گنڈاپور اور کچھ اور ان کی قیادث اس کے اوپر موجود تھی پھر رات کو جب شیلنگ ہوئی اور گولیاں چلیں تو اس کو آگ لگ گئی تھی اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آگ مشتل کارکنوں نے لگائی یا اس شیلنگ کی وجہ سے لگی یا اس کے اوپر کوئی شیل گیا تو یہ جل گیا یہ دیکھیں جی بالکل جل کے خاکستر ہو گیا یہ ڈرائونگ سیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کے ٹائر تک جو ہیں وہ جل گئے ہیں یہ دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ ٹائر جو ہے بالکل جل گیا اور جو آخری لمحات میں اطلاعات آئی تھی وہ یہ جنریٹر خراب ہوا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی صرف سے بتایا گیا تھا کہ اس کا جنریٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا اور جنریٹر خراب ہونے کی جیسے اس کی لیٹیں آف ہو گئی اور پھر بلویریہ کی بھی لیٹیں آف ہو گئی اور یہ دیکھیں جی یہ اس کو بڑا اندر سے زبردست رہنے کے قابل مکمل ایک رہیش ہے یہ کنٹینر کی لیکن آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو کیمری کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ آگ نے اتنی بری حالت کی ہے اس کی کہ پورے کا پورا اپنی شکل ہی کھو گیا حالانکہ بڑا یہ زبردہ شاندار کنٹینر تھا اور یہ وہ کنٹینر ہے کہ جس پہ پی ٹی آئی کے ورکر کارکن جو ہے جس کے ارد گرد رہنا اپنا بڑا فخر سمجھتے ہیں اور جو پھر اس میں سوار ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس پائٹی کی لیڈرشیپ ہی ان کے پاس ہے چونکہ اس میں لیڈرشیپ ہوتی ہے تو کارکن جو اس کو اس کے اوپر اس کی چھت پہ چڑ جائیں یا اس کے اندر سوار ہو جائیں پھر وہ باقیوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین یہ سارے کا سارا جلگ ہے یہ ٹائر جو ہیں اس کی یہ تاریں ہیں یہ یہ تاریں موجود ہیں ٹائر کی باقی سب کچھ جل کے راک ہو چکا ہے یہ کنٹینر جو پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے بڑی جستجو کہ اس میں وہ سوار ہوں یا اس کے آس پاس رہوں اور جب پی ٹی آئی کی قیادت پر برا وقت آتا ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے اسی کنٹینر کو اپنے حسار میں لے لیتے تھے تو ناظرین یہ دیکھیں کہ بہت بری حالت ہے یہ ٹائلیں جو ہیں یہ اندر جو واش روم اس کے اندر بنا ہوا تھا یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واش روم جو ہے وہ تو سب ٹوٹ ٹوٹ گیا سب اس کا ستیناس ہو گیا وہ روشندان وغیرہ بنے ہوئے ہیں اب یہ کنٹینر جو ہے یہ صرف ایک دھانچہ ہے میرا خیال کباریاں بھی اس کی قیمت جو ہے وہ نہیں لے گا لیکن پی ٹی آئی کا کوئی ورکر جو ہے وہ اس کی اچھی خاصی قیمت لگا بھی سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے تو یہ ایک بڑی سشاندار اور بڑی یادگار بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے رات بیچ آپ میں جانے بھی دیں بیشمار لوگ زخمی بھی ہوئے ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں غیر مصدقہ ذرائع ہیں تو جس کے جو کوئی اندازہ لگا رہا ہے جس کا کوئی اندازہ لگا رہا ہے وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ جیتنے زخمی ہیں یہ دیکھیں جی ہاتھ بالکل کالے ہو گئے تو بہت خوفناک صورتحال اس کنٹینر کی ہے تو زخمیوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں جو ہمارے ذرائع ہیں چالیس زخمی پیمز مل جائے گئے تھے اور کوئی پچاس ساٹھ کے قریب زخمی جو ہیں وہ پولی کلینک میں لے جائے گئے لیکن زیادہ تر جو زخمی ازراعت ہیں ان کو علاج مالجے کی سلطیں یہاں نہیں ملی لہذا وہ زیادہ تر زخمی جو ہیں واپس خیبر ختونخواہ کے علاقوں میں لے جائے گئے ہیں چونکہ وہ آئے ادھر سے تھے اور پھر ادھر ان کو طیبی سلطیں نہیں مل رہی تھی ان کو واپس لے جائے گیا ہے اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں آپ نے سنا علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا اتجاج جاری ہے ہمارا دھرنا جاری ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ یہ دھرنا لے کے آئی آگے ڈی چوک میں اور ڈی چوک کے جو کارکون تھے ہم نے ان کے بھی آواز آپ کو سنائی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں کی پشاور کی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی وہاں تو بڑی زوردار تقریریں کرتے ہیں اور لیکن یہاں پہ آکے وہ تقریری بھول جاتے ہیں اب کارکونوں کی طرف سے کیا آ گیا کہ اگر آپ کو تقریر نہیں بھی آتی تو آپ خود ہی اپنی تقریر شروع وہ عمران خان کی تقریر شروع کر دیں یہی حال اب محترمہ بشرا بی بی کا توقع نہیں جا سکتا ہے چونکہ وہ تو سیاست میں نئی نئی انٹری ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے چونکہ وہ جل میں لہذا انہوں نے تو جو تقریر بھی کی تو اس میں انہوں نے وہی بتایا جو پہلے بھی اخباروں میں آ چکا ہے پہلے بھی ان کی قیادت بتا چکی ہے عمران خان کو کتنے مشکل حالات کا سامنا ہے لیکن بشرا بی بی صاحبہ جو ہے اگر وہ آگے تک لے آئی تھی تو جب اتنے یہاں تک آگے آپ چینہ چوک تک آگے جہاں پہ اس کو جلا دیا گیا کیونکہ ڈی چوک تو نہیں گئے جہاں اس کو جلا دیا گیا تو وہاں پہ آپ ایک عمران خان کی تقریری لگا دیں کیونکہ کونسا کوئی سارے سسٹم جو ہے کیونکہ قانون تو آپ کو روک رہا تھا سنجانی کے پاس جب آپ آگے بڑھ آئے کارکن آپ کے ساتھ آگے تو پھر عمران خان کی تقریری لگا دیں اور کارکن جو ہے وہ سات بجے جو کتنے پچھلے تین دن سے آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے پھر ان کے آم ہم نے آپ کو ردعمل بھی سنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کی تو وہ تو اثر کی بجائے زور کے وقت ہی روزہ توڑنے کے ارادہ رکھتے تھے یعنی وہ سنجانی تو کیا وہ پیچھے ہی وہ اٹکپل جو ہی کراس کیا تھا اس کے بعد ان کا برہان انٹرچینج پر ارادہ تھا کہ یہاں سے رفو چکر ہوا جائے یہ کارکنوں کا کہنا ہے جو ساتھ آ رہے تھے پھر سنجانی آگے تو ان کی حمد جواب دے گی تھی لیکن بشرا بی بی ان کو کھینچ کھانچ کے آگے لے آئیں لیکن بشرا بی بی جب ان کو کھینچ کھانچ کے لے آئیں آپ یقین مانیں کہ یہ کنٹینر جو ہے وہ ساری ساری قیدت اندر بیٹھ ہی تھی بھئی آپ سپیکر کھولیں تقریریں کریں تو یہ کنٹینر جیسا کہ ایک ورکر نے جس کا نام اجاز ہے اس نے کہا کہ بھئی ہم کنٹینر کا تواف تو نہیں کرنے آئے تو یہ وہ کنٹینر ہے جو ڈی چوک میں آکے خاموش ہو گیا اور کنٹینر نے چینہ چوک میں بشرا بی بی نے تقریر کی عمران خان صاحب تو جہاں سے چلتے تھے جہاں پہنچے تھے ٹیکسلا میں خطاب حسن عبدال میں خطاب سنجانی میں خطاب پشاور مور ترنول مول خطاب گولڑا مور چوک میں خطاب پھر خطاب در خطاب عمران خان صاحب کی یہ کوائیٹی ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں تقریریں کر کر کے کر کے تو اگر آپ نے کارکنوں کو ساتھ لانے تھا آپ کے پاس ایسے بہترین مقرر نیچے پھر رہے تھے اتنے زبردست لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے ایم پی ایم این نے آپ کے ساتھ موجود تھے لیکن آپ نے کسی کو بلایا ہی نہیں ہے کنٹینر کے اوپر پھر آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ شیر حفظ المروض صاحب بھی درشنی پلوان ثابت ہوئے کہتے ہیں کہ جناب علی میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا لیکن جب مدان لگا